السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انترپالوجی کیفے پاکستان ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں کلو پترہ سیریز کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کلو پترہ 69 قبل مسیح میں مصر کے ایک پران خاندان بلتی موس دواز دہم کے ہاں پیدا ہوئیں 51 قبل مسیح میں جب والد کا انتقال ہوا تو 18 سالہ کلو پترہ اپنے والد کی سب سے بڑی اولاد تھے اس کے بعد اس کی بہن آری ہنس نو بھائی بلتی موس چہار دوہم اور سب سے چھوٹا بھائی بلتی موس پانس دوہم تھے اصولی طور پر اقتدار کلو پترہ کے پاس آنا تھا مگر اس زمانے میں بھی عورت کی تخت نشینی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اس لیے تائے یہ پایا کہ اسے بڑے بھائی کے ساتھ مشترکہ طور پر شریکیں اقتدار کر دیا جائے تاریخ میں اس کی تصدیق ملتی ہے کہ وہ اور اس کا بھائی مشترکہ طور پر تخت کے وارث پائے تھے مثل مشہور ہے کہ ایک گدری میں دو فقیر اور ملک میں دو بادشاہ نہیں سما سکتے تو ایک تخت پر دو بادشاہ کیسے رہ پاتے جلد ہی قصر شاہی دو دھڑوں میں دقسیم ہو گیا کلوپترہ کا حامی دھڑا کمزور نکلا جس کے سبب اسے جلاوتن ہونا پڑا انہی دنوں روم میں شہنشاہ پومپائی اور اس کے حریف جولیس سیزر میں اقتدار کی رسا کشی شروع ہو چکی تھی پومپائی شکست کے بعد مصر میں پناہ کی تلاش میں داخل ہوا لیکن جولیس سیزر کے حامیوں کے ہاتھوں مارا گیا ملکہ کلوپترہ کے دام حسن میں گرفتار ہو گیا اس طرح سیزر اور کلوپترہ نے مل کر اپنے دشمنوں کا صفایہ کر دیا جن میں کلوپترہ کا چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن بھی شامل تھے جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جبکہ سیزر کی عدم موجودگی میں اس کا قابل اعتماد نائب مارک انتھونی روم کے معاملات کی نگرانی کرتا تھا کلوپترہ کے بدن سے سیزر کا ایک بیٹا سیزارین پیدا ہوا بیٹے کی پیدائش کے فوراں بعد سیزر کو واپس روم جانا پڑا جشن فتوحات کے موقع پر کلوپترہ بھی روم کی ملکہ بننے کا خواب دیکھتے دیکھتے روما پہنچی لیکن پومپائی کے حامیوں نے پھر سر اٹھا لیا اور سیزر کو موت کے گھاٹ اتار دیا مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں اجازت دیں اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بکچے